دغیر سیاسی شو سیاست وہاں کہی گئی ہے نا مطلب زور زبردستی والی وہ زور زبردستی والی سیاست کو انہیں زور زبردستی سے ہرایا ہے اور اس واقعے کی ڈیٹیلز میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے اس لئے کہ اس میں نام آتے ہیں اور ہم کیوں کسی کا نام آتے ہیں یہ تو ہمارے آپس کا معاملہ ہم جانتے ہیں بلکل بلکل لیکن میں اس میں اس واقعے کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں اس کا تعلق پاکستان میں خواتین کی کام کرنے کی آزادی سے ہے اور اس کا تعلق ٹھیک ہے وہ جگہ کام کرنے والی نہیں تھی چی وزہ سٹوڈن لیکن حریسمنٹ سے ہے اور انہیں نے حریسمنٹ کے خلاف سٹینڈ لیا اور ایک ایسی شخصیت کے خلاف سٹینڈ لیا جو بہت سیاسی بیکگرانڈ اور سیاسی والا جسات غالے والی سیاست کے بیکگرانڈ کے ساتھ سارا اس وقت جو کچھ تھا اس وقت آپ نے کبھی سوچا کہ نہیں یہ میں یہ کرتا رہی ہوں لیکن پیوز پارٹی کچھ نہیں پتا میں کہاں کھڑی ہوں گی اچھا جب آپ کوئی سٹیپ لیتے ہیں اپنے لیے تو جو سب سے بڑا کردار ادھر کرتا ہے وہ آپ کی فیملی کا کرتا ہے تو میرے لیے میری فیملی کافی تھی تو انہوں نے بولا دنیا جو بھی کہے ہم ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے تو کیوں نہیں اور اپنے لیے لڑنا کیوں نہیں اور یہ میں نے اسی وقت سیکھا کہ جو اپنے لیے ایکچول سٹینڈ لینا ہوتا ہے وہ میں نے اس ٹائم سیکھا کہ یہ کرنا چاہیے اس وجہ سے مجھے پتا چلا کہ کون اپنے ہیں اور کون پر آئے ہیں اس زمانے میں پیوز پارٹی کے بارے میں کیا سوچا کہ یہ پارٹی جو ہے جس نے یہ لوگ بنایا ہے یہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے یا یہ مجھے دھمکا رہی ہے یہ میری دشمن ہے کیا سمجھا اچھا ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ لوگوں پارٹیز میں چیزیں بنانا آسان ہوتی ہیں لیکن ان کو رن کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے کافی مشکل تھا کہ انہوں نے ایک بہت بنا دیا ہے بانر انڈر بانر that will support you but i think اسے چلا نہیں پائے سیسے that's what i think جو مجھے لگا اس کے بعد بہت سارے کیسے ہوئے کراچی ایورسٹی کا بڑا مشہور انسانی صاحب والا کیس ہوا اور بہت سارے کیسے ہیں جو آرہے ہیں اور ہوئے ہیں تو وہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں میں خود اس لوگ کا بہت بڑا سپورٹر نہیں ہوں اس لئے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس کو چلاتے ہیں جو اس لوگ کو ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی اور ہم نے یہاں بھی دیکھا تمہارے یہاں بھی جن لوگوں نے بیٹھ کے اس کی ہیرنگ کی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی لیجسلیشن کے حوالے سے جورس پریدنس کے حوالے سے یا اس چیز کے حوالے سے کہ وہ پورے اس پروسیس کو کیسے چلائیں but we I believe but we still had few lawyers there who knew جنہوں نے دیکھا اس طریقے سے پروسیدر کو لے وہ چل رہے تھے تو I think کچھ حد تک وہ کافی صحیح بھی تھے کیونکہ وہاں لائے بھی موجود تھا cross questioning بھی ہوئی سب کو دیکھا گیا بیاس نہیں تھا I won't say it was بیاس خودانا خواستہ تم کراچی کے بجائے لاہور میں ہوتی پنجاب میں یہ لاہ نہیں تھا اس طرح اس شکل میں نہیں تھا یہ خیبر پختونخواہ میں ہوتی یا بلودستان خیبر پختونخواہ بلودستان میں تو یہ law یہ صورتحال ہے ہی نہیں جو فیڈرل law ہے وہ بہت ہی limited ہے اور وہ آگے بڑھ کے اس طرح support نہیں کر پا رہا سندھ میں سب سہتہا progressive law ہے اور یہ جو سیاسی جماعتیں وہاں چلاتی رہی ہیں noon league اور پی ٹی آئی ان کا کوئی خاص طور پر پی ٹی آئی کی تو کوئی commitment نہیں ہے working human کے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے بنا پر یا تو law بن جائے یا اس چیز کے بنا پر آپ کو جسٹس مل جائے یا لوگ دیکھنے لگے سمجھنے لگے کہ ہاں اس چیز کی کمی ہے تو یہ ہونا چاہیے I think وہ option ہے the me too movement پاکستان style I won't say the me too movement but the thing is you know speak for yourself بالی چیز کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور یہاں کوئی law نہیں ہے اور یہاں law ہونا چاہیے so I think social media بھی ایک بہت اہم قدار ادا کرتا ہے آجھا تھوڑے دیکھنے ہم social media کو political equation سے باہر رہت ٹھیک ہے لیکن ہمانی آج کل بہت زیادہ political equation میں even Pakistan انڈیا میں ہم ساری لڑائی twitter پہ لڑکے جیت رہا ہے پتہ نہیں اصل میں کیا ہوگا خیر آتے ہیں سیاسی جماعتوں پر اگر ہم یہ کہیں کہ خواتین کی امپاورمنٹ میں کونسی پارٹی آپ کو فرنٹ رینکنگ نظر آتی ہے کونسی نمبر دو نظر آتی ہے کونسی نمبر تین نظر آتی ہے اور میں آپ کو جو obvious choices وہ نہیں دیتا میں کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کو نون لیگ کو ہم بات کرتے ہیں مکم کی ہم بات کرتے ہیں جناب جماعت اسلامی کی اور ہم بات کرتے ہیں انپ کی یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں شور مچایا ہے اور سوسائٹی میں اس جو سوسائٹل چینجے اس میں بنا رول پلے کیا ہے I don't know I wouldn't rank any you know party I'd say کہ مجھے personally مجھے لگا کہ جو میرے ساتھ ہوا بس جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا اس کو تھوڑ دے کیو جو تمہارے ساتھ اس کو اعتبار دو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تمہارا ہوں میرا ملک ہے مجھے اور تمہیں ڈیسائیڈ کرنا کیا ملک کیسے رن کیا ہم یہ جرنیلوں اور سیاست دانوں پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ تو ہم سب کو عوام پر فیصہ کرنے ہیں سارے یہ جو سیاسی جماتے ہیں جو لو اوپر کی تیم کی بات کریں پاکستان پیس پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ ان میں چا لگتا ہے کونسی ہے جو بہت دانتا پرو بھیمن ہے جو دکھاتے ہیں جیسے جس طریقے سے ریلیز اور چیزیں ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے ایسے کوئی لازم میں کوئی رولپلے نہیں کیا درس پر ایم سیگنے وہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کے یہ کریں گے اور جنہوں نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کے لیجسلیشن میں رولپلے کیا وہ پی بس پارٹی والے تھے جبکہ پی بس پارٹی والوں کے بارے میں ایک جنرل اپینین یہ تھا کہ یہ تو سارے کے سارے وڈیرہ پارٹی اور ان کا تو بالکل مطلب عورتوں کو یہ کس طرح دیکھتے ہیں لیکن میرے خواہر میں دونوں بات ہے صحیح ای تینگ بٹ میں ویسے کہتی ہوں کہ ابھی بھی پاکستان میں آل آور فر ویمن رائٹ اس طریقے سے نہیں آئی رس آل آور ورلڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک پرٹیکشن ملتی ہے ویسا نہیں ہے پاکستان میں جو ہونا چاہیے اور کیوں بھی نہیں ہے کیونکہ بہت ساری خواتینیں ڈرتی بھی ہیں کہ اگر آپ نے بنا بھی دیا تو کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو اس پلاتفارم کا سہارا لیں گی بہت کم کیونکہ انہیں اتنا ڈر ہوتا ہے وہ اتنا کچھ سوچتی ہیں کہ ان کا نام بدنام ہوگا فیملی کا نام بدنام ہوگا لوگ کیا سوچیں گے کیا فلا فلا تو آئی تنگ یہ بھی ایک ایک امپورٹن چیز ہے اچھا ایک کرتے ہیں ہم تابر توڑ راؤن ٹھیک ہے تابر توڑ راؤن کا جو رولز ہیں وہ یہ کہ جو سوال جب پوچھا جائے گا آپ کا جواب فوراں آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں تفصیل میں جائیں آرام سے ہمیں تفصیل اچھی لگتا ہے اوکے اوکے جی دادا سوال لیں پوچھیں گے تابر توڑ راؤن برسلی وہاں پر ٹائم بھی کم رہ گیا پاکستان میں بچوں کے لیے سب سے ادا کام کس پارٹی نے کیا پیپلز پارٹی پیٹی آئی نون لیگ آرام 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 پیپلز پارٹی نے تو آرام 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 پہ نہیں بلکہ فیڈل ساتھے پہ ہندل کیے جا سکتے ہیں میں آپ کو تین سوال بتاؤں گا آپ اس پہ بتائیے کہ آپ کی پیارٹی پہ نمبر ون کونسا ہوگا ٹھیک ہے آرام سیکیورٹی جنرل سیکیورٹی اس لیے کہ ہرچند کے سیفٹی سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے ویوجی سیکیورٹی میں بڑا رول پیار سکتی رہی ہے آرام آرام دیولوشن سب سے آدھا کس پارٹی نے اس پر رول پلے کیا ہے پیٹی آئی نون لیگ یا پیوز پارٹی پیٹی آئی نے تو بالکل نہیں کے ٹریٹ ہمارا پر ختم ہو چکا ہے آہ 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 ٹھیک پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی نے تو سب امپورٹ ایکسپورٹ سب 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 ختم کر نون لیگ نہیں نون لیگ نے تو نواز شریف سے آئی آگے کراچی میں اور سیکریریٹی میں بھی کام کیا آہ کیا آہ پیٹی آئی رکھنگ یہ جو اب بڑے عرام سے کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سیفر انسکیو چلی جاتی ہیں وہ اس آپریشن کا نتیجہ ہے جو دوہزار تیرہ میں نواز شریف نے شروع کیا تا تو اس کو نہیں کریٹ دیں گے کریڈٹ تو دوں گی. Every party has a pro and a con. You know, Imran Khan نے آکے بہت ساری اچھی چیزیں کی ہیں اور مہنگائی ہوئی ہے. I think with time, with time I think وہ جا کے سوٹ آؤٹ ہوگی کیونکہ It seems کہ سراعظ غر کے پاس کوئی ایک سیاسی جماعت جس کو وہ آؤٹ رائٹ سپورٹ کریں. True that. بلنس ہو کے چلتی ہیں. نتیجے میں وہ سیاسی جماعت اس کو سراعظ غر بتائیں گی وہ بنائیں گی تو وہ سب سے پہرا اشو کیا اٹھائیں گے جس کو کہیں گی یہ پرارٹی میں مجھے حل کرنا ہے جو کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی ہے. نہیں کر رہی ہے. I think ابھی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سفائی. جو especially you know we need to keep our city clean and green. جو کراچی میں بالکل نہیں. آپ سلام آباد جائیں گے وہاں پھر بھی ہے. آپ لہور جائیں گے وہاں پھر بھی ہے. لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے اور بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں. بلکل تو I think اس کی وجہ سے پولیوشن بھی زیادہ ہوتا ہے اور کافی چیزیں انبائرمنٹل چینجز آتے ہیں اور I think no I'll switch. I'll switch my answer. I'll say کہ جو رین رینج سسٹم ہمارے پاس ہے جو بارش ہوتی اس کے بعد جو ہمارے پاس عذاب آتا ہے وہ چینج ہونا چاہیے ہے. تو خاتین ازاز اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرحہ کی جو سیاسی جماعت ہوگی بہت زیادہ فوکس ہوگی لوکل پولٹیکس ہوئے ہیں. وہ نیشنل پارٹی نہیں مرانے جا رہے ہیں تو ساری اتنی نیشنل پارٹی جانے ہیں وہ بلکل پریشان نہ ہو سکون سے بیٹھے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے جو علاقائی سیاست ہے وہ لوگ ڈریں ان کو ڈرنا بھی چاہیے یہ بہت خطرناک قسم کے پولٹیکل شخصیت ہیں بڑے بڑے سیاسی پہلوانوں کو پٹک چکی ہیں اور جو باتیں یہ کہہ رہی ہیں وہ لوگوں کے جل کی باتیں ہیں ہرچند کے اس میں سارے ایشوز نکل کے اوپر اومی سیاست میں ہی جاتے ہیں ڈیولیوشن وغیرہ سارا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں آئیں اور ہم نے آپ سے کچھ شاید کڑوے باتیں بھی کی کافی بھی آپ نے کڑوی کی پسند کی ہرچند کے آپ نے پی نہیں زیادہ لیکن بہرحال ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے پرگرام میں آئیں اگلے پرگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ ہمارے پرگرام میں آئیں ہمارے پرگرام میں آئیں ہمارے پرگرام میں آئیں